ہیدرباد پولیس کے جہاں باز بہادر کرائم فائٹر ایس ایچو کاشف حسین گاجی اور نیک محمد خوصو نے کچھ ماہ قبل بے دردی سے قتل ہونے والے سید ذلفقار شاہ عرف کامل شاہ کے قاتل یونس جتوئی کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ایس 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 پی حیدرباد ساجد امیر سدوزائی اور ایس پی علینا راجپر نے ذلفقار شاہ کے قتل پر سخت نوٹس لیتے ہوئے کاشف حسین گاجی اور نیک محمد خوصو کو ٹاسک دیا کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے جس پر دن رات محنت کرتے ہوئے آج پیپلس پارٹی کے یو سی چیئرمن سید ذلفقار شاہ اور کامل شاہ کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا تھانہ ہٹڑی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایس ایچو تھانہ ہٹڑی کاشف حسین گاجی اور ایس ایچو ایس ایکشن نیک محمد خوصو نے گرفتار ملزم کے حوالے سے مزید بتایا کہ یونس جتوئی کرمنل کاروائیاں کرتا تھا اور اسی بات کو لے کر ان کے ذلفقار شاہ سے اختلافات تھے وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور ملزمان نے موقع پا کر کچھ ماہ قبل روزے کی حالت میں ذلفقار شاہ کو ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے حلاق کر دیا تھا ایک مرکزی ملزم یونس جتوئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ایک ملزم تحال ابھی فرار ہے جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ دوسرا جو اپیوز ہے اس کا بھی نام اس نے بتا دیا ہے لیکن فلال ہم انفولڈ نہیں کر رہے ہیں وہ کرمنل بھی کلیئر ہو گیا ہے ہمیں ایج یہ تھا کہ کرمنل سی سی ٹی وی میں کلیئر نظر آ رہے تھے اب جب ہم نے کرمنل آرسٹ کیے ہیں تو سی سی ٹی وی پکس ہمارے پاس موجود تھے وہ بھی ہمارے پاس پروف ہیں اور وہ خود بھی کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم نے کریم کیا ہے جو دوسرا کو اپیوز ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ very soon we will arrest them ان کو بھی ایک یا دو دن کے اندر انشاءاللہ arrest کر لیں گے